قومی اداروں کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہیں وان نیشن وان لوہ ہی رہے گا کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لے کسی بھی گروہ کو کسی کو یرغمال بنانے نہیں دیں گے نگران وزیر اعظم کا دوٹو کا اعلان کہا کسی کو بھی آئین اور قانون یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی بھی غیر ملکی ادارے کو مداخلت کی اجازت نہیں گلگت بلتستان میں تقروری کے لیے بولیاں نہیں لگیں گی یونیورسٹی کے مالی مسائل حل کیا جائیں گے غلط فہمیوں کا خاتمہ کیا جائے گا پنجاب حکومت نومائی کے مقدمات کا جل سے جل فیصلہ کرانے کے لیے متحریک نگران وزیرالہ کا تمام مقدمات کے چالان تین روز میں جمع کرانے کا حکم نومائی کے ملزمان کا جیل میں روزانہ ٹرائل پر عمل درامت یقینی بنانے کا فیصلہ اجلاس میں سانحہ جڑاوالہ کی واقعات سے متعلق امور بھی سے رقور محسن نقوی کی تین وزراء اور آلہ افسران کو جڑاوالہ جانے کی ہدایت سانحہ نومائی کے دو مقدمات فاروخ حبیب مرہ سعید اور میاں اسلام اقبال سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماوں کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع فیصلہ انصداد دہشتگردی عدالت نے پولیس کی درخواست پر کیا سائفر گمشد کی کیس چیئرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشہ ریمان میں چھبیس ستمبر تک توسی کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلکرنین نے اٹک جیل میں کی توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اپیل واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کی درخواست واپس لینے کی مخالفت بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری میپکو نے ادائیگیاں نہ کرنے پر پچیس سے زائد ٹرانس فارمرز اتار لیے ننکانہ صاحب میں بجلی چوری پر پینتیس پسرور میں ایک سو بیالیس مقدمات درج پیسکو کی چار صدہ اور سوابی میں کاروائی بجلی چوری میں ملاوث پینتیس افراد کے خلاف پرچے کٹ گئے جگوب آباد میں اب تک بائی سو سے زائد غیر قانونی کنیکشنز کٹے جا چکے ہیں الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وفاقی اور صوبائی نگرام و ذرائع قانون کا اتفاق ملاقات میں انتخابات کی شفاف انعقاد کی اہمیت پر زور کہا الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے تمام ادارے خود مختاری کا احترام کریں آئین کی کسی بھی شک کو دیگر متعلقہ دفعات سے الگ کر کے نہیں پڑنا چاہیے ملک میں الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ جائیں گے میاں شہباز شریف کا اعلان کہا نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے محروم کیا گیا وطن واپسی پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا ترقی کا سفر دوبارہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں 2018 میں روکا گیا نوے دن کا تو اپنی جگہ ہمارا خیالات دیٹ کا اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ الیکشن ٹائم لی ہو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے یہی میرا اعتراض ہے ایک جماعت کے سوا کسی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی بلاول بھٹوز زرداری کا شکوا کہا تاخیر ہو سکتی ہے لیکن الیکشن ناگزیر ہیں پیپلز پارٹی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گی کٹ پتلیوں کا مقابلہ کرے گی الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا چاہے کل انتخابات کرا دیں ہم تیار ہیں مولانا فضل الرحمان کا بلاول بھٹوز زرداری کو جواب سن میں پیپلز پارٹی سے اتحاد کا امکان مسترد کر دیا کہا انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے صدر نے اعلان کیا تو غیر قانونی ہوگا مافیا کے خلاف ایکشن کا اثر روپے کی قدر میں استحکام جاری انچے بینک میں روپے مزید تگڑا ڈالر نواسی پیسے سستا ہو کر دو سو نینانوے کا ہو گیا پاکستان اس مگلرز کے شکنجے میں کوئٹہ کے بازاروں میں ایرانی اور ترکیہ کی اس مگل شدہ مسنوعات کی بھرمار کوکنگ آئل ہو یا چوکلٹ یا پھر ٹوفیاں شہر میں ہر دکان پر بہ آسانی دستیاب ہیں اس مگل شدہ شیعہ سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے فاطمہ قتل کیس پولیس کے ہینہ شاہ اور پیر فیاض شاہ کی گرفتاری کے لیے کراچی اور رانیپور میں چھاپے فیاض شاہ کے بھائی سابق زلہ ناظیم نیاز شاہ کے گھر کی بھی تلاشی مگر ملزمان ہاتھ نہ آسکے اندرون نسن ڈاکورا شہرہیں بھی غیر محفوظ گھوٹکی کے قریب موٹروے پر ڈاکوں کی مسافر گاڑیوں سے لوٹ مار چیخ و پکار پر علاقہ مکین مسافروں کی مدد کے لیے پہنچے ڈاکوں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ایک شہری جانب حق تین زخمی پندرہ سالوں میں جو تباہی سندھ میں ہوئی ہے کہیں بھی نہیں ہوئی زیادتی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا آئی جی سے مقالمہ جج نے ریمارکس دیئے معلوم نہیں چار چھے مہینے بعد آپ کہاں ہوں گے مگر جاتے جاتے سندھ کے عوام پر احسان کر جائیں سندھ کے لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں آئی جی بولے دو چار مہینے کے بعد صوبے میں چیزیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی پولیس میں مانیٹرنگ کا میکنیزم بنا دیا ہے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ گلستان جہور بلوک سولہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ مدرسہ جامعہ ابوبکر کے محتمیم زیادر رحمان جانب حق جائے وقوع سے دو ہتیاروں کے گیارہ خال ملے ہیں کراچی پولیس چیف کو واقعے میں روہ کے ملاوث ہونے کا خدشہ نوشہرہ اور خوزدار میں ٹرافک حادثہ تاٹھ افراد جا بہک مسافر بس کو رشکعی انٹرچینج غریب حادثہ چار افراد جان سے گئے چودہ مسافر زخمی ہوئے حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور گرفتار خوزدار میں ٹائر پھٹنے سے گاڑی اُلٹ گئی بچیوں اور خواتین سمیں چار افراد جا بہک موڈی کی پولیسیوں کے خلاف بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگیں ترزیہ نگار ارندتی رائے کی موڈی سرکار پر کڑی تنقید کہا عالمی شخصیات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے تلوارے اٹھائے انتہا پسند ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹھانے کے درپے ہیں ملک میں جالی اور ناقض جمہوریت اففاشزم میں تبدیل ہو رہی ہے شمالی کوریا کے رہنما کیم جانگون اور روسی صدر کی ملاقات جنگی ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق بات چیت شمالی کوریا کے جانب سے طاقت کا ایک اور مظاہرہ دو بلیسٹک میزائل لانچ کر دیئے جاپان کا شدید رد عمل اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام امریکی صدر جو بائیڈن کی مشکلات بڑھنے لگیں سپیکر کیون مکارتی نے مواخذے کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا وائٹ ہاؤس کی شدید مضمت تحقیقات سیاسی داؤ پیچ کی سنگین شکل قرار بلوچستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے پاک فوج کا مثالی کردار پانچ سے زائد کیڈٹ کالجز میں طلبہ و طلبات کو عالمی سطح کی تعلیم دی جا رہی ہے غیر نصابی سرگرمیوں کا بھی بھرپور احتمام بہترین تعلیمی مواقع ملنے پر طلبہ اور اہل علاقہ خوش ہر ظلہ میں کالج بنانے کا مطالبہ کپاس پر سفید مکھی کا حملہ فصلے تباہ ہونے لگیں کسان پریشان کہتے ہیں پہلی چنائی تک پیداوار شاندار تھی محکمہ ذرات بروقت آگاہی دیتا تو نقصان سے بچا جا سکتا تھا میک جیتو فائنل کھیلو پاکستان اور شریلنگا کا میس سیمی فائنل بن گیا دونوں ٹیمیں کل کولمبو میں ٹکرائیں گی جیتنے والی ٹیم فائنل میں بھارت کا مقابلہ کرے گی میٹ بارش کی وجہ سے بے نتیجہ رہا تو شریلنگا فائنل میں جائے گا تیرہ ستمبر انیس سو پینسٹ پاک فضائی نے سیالکوٹ میں لڑاکہ تیارہ اور جمہو ائر فیل پر کھڑے چھے ٹرانسپورٹ تیارے تباہ کیے پاک فوج نے باؤ ریلوے سٹیشن پر قبضہ کیا خیم کرن کی طرف پیش قدمی کے متعدد کوششیں بھی ناکام بنائیں دنزو مزہ کے بیتاج بادشاہ ادھکار لہری کی برسی معروف ادھکار نے بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں مزہ کا رنگ بھرا دو سو بیس سے زائد فلموں میں ادھکاری کے جہور دکھائے بہترین ادھکاری پر بارہ نگار ایوارڈ اور صدارتی تمباب رائے حسنے کار کردگی سے نوازہ گیا موسیقی